اسلام علیکم ویلکم ڈو نازو فوڈ سکرٹسن بلوگ ستو جی میری ڈیجیٹل رشتہ دارو اللہ دے پیارو کیا حال ہے آپ سب کے یہ دیکھیں جی یہاں پہ شام کا وقت ہے رولات جو ہے نا وہ روٹی روٹی کھانی نہیں ہوتی انہوں نے تو پھر ان کو جو ہے نا وہ بن پونی چیزیں کھانے کو شوق پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نا فروزن پراتھا جو ہے نا وہ بنا رہی تھی اس کو میں گرم کر رہی تھی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس کو میں سیکھ رہی تھی اور جو میں نے تین جو ہے نا وہ سیخ کباب میں نے ایر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے نا تو مائکرو ویو میں تین منٹ کے لیے اس کو گرم کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے نیا چولہ بھی خرید گئی ہے رشتہ دار جنہیں نا انہوں نے تو میں نے پچانا تو انکار کر دیتا ہوں ناں کیا ہیں میں پھٹے سیدھے پانڈے لے گئے آئین دیئے روزانہ تو پھر میں جا کے نیا چولہ لے گئے بس سے میں نے سوچا یہ تھا کہ میں نا یوٹیوب کی انکم سے لوں گی چولہ لیکن نہ پائی پھر میں نے نوٹوں والے سرکار کی جو ہے نا وہ ہیلپ لی اور پھر جو ہے نوٹوں والے سرکار نے مجھے نیا چولہ لے دیا یہ دیکھیں اتنی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پراتھا ہے اس پر اچھا سا کلرہ آگیا ہے جو ہمیں چاہیے تھا یہ دیکھیں پر میں بڑا ڈرڈر کے چولہ استعمال کاری تھی دکان والے پائی نے کہا کہ باجی آپ ہاتھ بھی جاندہ ہوں دہا ہے میں کہا آئین اسے دس نہ مینوں پھر میں نے لے لیا تھا چولہ اس کے بعد یہ دوسرا پراتھا ہے یہ بھی بن گیا اس کے اوپر سمپل ہم نے جو ہے نا وہ کیچ اپ لگانی ہے آپ کیچ اپ اور مایو دونوں چیزیں لگا سکتے ہیں میں نے صرف کیچ اپ لگائی گیا آج کوئی سبزی نہیں پڑی تھی ورنہ بندگو بھی اور کھیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ویسے تو اولاد نے وہ سائیڈ پہ نکال کر رکھنے ہوتے ہیں بس یہ دیکھیں تو یہ میں نے ایک رول میں لگایا اور اس کو سمپل جو ہے نا وہ پراتھے کے اندر بند کر کے اس کو رول کر دیا یہ دیکھیں دوسرا بھی اس طریقے سے میں نے جو ہے نا وہ بنا لیا اور رول کر دیا شام کو بچوں کو ہلکی پلکی پھوک لگتی ہے نا تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں پسانے کرتے ہیں تو یہ ہو گیا بریرہ کا مسئلہ حال دوسری طرف جو ہے نا وہ میں نے بنانی تھی ہنڈیا آج میں نے بنانی تھی توریاں تو پھر توریاں بنانی ہیں آج میں نے نویں چلے پر افتتا کرنا ہے سالن بنانے کا میسے میں پریشر ککر میں بناتی ہوں لیکن نا آج بس میرا دل گیا یہ پھر جو ہے نا میں نے سونی سی دیکھ چی لی اس کے اندر میں نے سالن بنایا تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو ہے نا وہ کوکنگ آئل ڈال دیا اس کے اندر آسان سی ریسپی ہے سب کو بنانی آتی ہیں میں ویسے سارا کچھ توریوں کے اندر ڈال کے بھی بنا لیتی ہوں تو آج میں نے جو ہے نمو مسالہ بنا کے تو پھر بنائیں یہ دیکھیں پیاز پا دیتا بچے اور پھر آج میں نے اپنی قدیم ڈوئی بھی نہیں استعمال کی آج میں نے یہ سپیچولا استعمال کی ہے یہ دیکھیں پیاز اچھا سا جب ہمارا فرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے زیرہ اور ساتھ میں ڈالیں گے لسنا درکتا پیسٹ شام کو جو ہے نا بس آج میں ہنڈیاں بنا رہی تھی اور بچے جو ہے نا وہ سو ابھی یہاں پر میں لرائب کے لئے نگٹ سپرائی کروں گی بری را اپنا پراتھا رول کھا رہی ہے اور جو ہے نا میں ہنڈیاں بنا رہی تھی یہ ریکھیں زیرہ ڈال کے نا پیاس بڑا اچھا سا زبردستہ اس پر کلر آگیا لسنا درکا پیسٹ بھی ہلکا سا فرائی ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ٹوماتر ٹوماتر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے سپائسز یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا نمک سرخ مرچ اور حل دی یہ میں نے حل دی ڈالی ہے اور اس کے ساتھ اب میں ڈالوں گی اس کے اندر سرخ مرچیں یہ دیکھیں جی اور اس میں سرخ مرچیں بھی چلی گئی اور طوریاں میرے پاس تھی ایک کلو تو طوریاں جو ہے نا وہ پک کے بہت تھوڑی سی رہ جاتی ہیں تو آپ نے نمک مرچیں جو ہے نا وہ تھوڑی کم کم اڈال لی ہیں ایسا نہ ہو پھر پانی ڈالا کے مسالہ جلنا جائے اور بس اچھے طریقے سے اس کو مکس کیا اور اس کے بعد توریاں ڈال کے اس کونڈے دم پر رہ دینا باقی جو مسالہ ہیں وہ ہم بعد میں ڈالیں یہ دیکھیں پانی وغیرہ کچھ پینے ڈالنا توریوں کا اپنا پانی نکل آئے گا اچھے طریقے سے اس کو مکس کیا کتنی اسان سی ریسپی ہے ایک اس کی ریسپی ہے بھی ہے کہ آپ توریوں کے اندر ہی سارا کچھ ڈال کے سارے مسالے آئل پیاس ٹوماٹر لفن ادھر ڈال کے اس کو پریشر کوکر لگا دیں پانچ سے دس منٹ کے لیے یہ زبردستی آپ کی تیار ہو جائیں مرچے میں ڈال دی تھی دو آری مرچے ذرا تکھی والی وہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو جانا وہ لیڈ لگا کے تقریباً دس سے پندرمنٹ کے لیے جانا ہم نے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر کوک کر لیا اب یہ چلی گئی اس طرف اور یہ جانا کوکنگار ڈال رہی تھی میں فرائی پین میں لاریپ کو اس ٹائم میں نگٹس دے دیتی ہوتی ہوں تو نگٹس جانا وہ شاک سے کھا لیتی ہے تو یہ میرے پاس نگٹس پڑے ہوئے تھے یہ ہوم میٹ نگٹس ہیں آپ کو اس کی ریسپی میں نے دی ہوئی ہے تو میں ریسپی جانا وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ وہاں سے جا کے جانا وہ اس کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہلکی آنچ پر جو ہے نگٹس کو فرائی کر رہی تھی اس کے بعد میں جائے نا چھوڑی کے ساتھ نا ذرا ذرا سا کٹ لگا دیتی ہوں درمیان میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اندر تک فل ہی کک ہو جاتا ہے اور جلدی کک ہو جاتا ہے تو میڈیم سے لو ہیٹ پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم تیز آنچ پر کریں گے تو نگٹس ہمارے اندر سے کچھ رہ جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں چھوڑی سے اس طرح کٹ لگا دیتی ہوں تاکہ یہ بلکہ کچھ رہنے کا کوئی چانس نہ ہوگی دیکھیں دیکھیں ہماری دوریاں ماننی ہیں اور یہاں بھی ہماری نگٹس پرائی ہو گئیں تو یہ یہ تھی شام کی روٹین میری اس کے بعد میں نے جائے نا وہ روٹیاں میں نے آئی تھی تو روٹیاں والی ویڈیو میں نے ریکارڈ نہیں کی کیونکہ آٹا جو میں نے تھوڑا سا پتلا گون لیا تھا تو میری روٹیاں بڑی سٹائلش بنی تھی تو اس وجہ سے نا میں نے پھر روٹیوں والی ویڈیو نے یہ ریکارڈ کی بس جائے نا ہائی ہوپ آپ کو جائے نا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اگین جائے نا وہ ٹوریوں کو کھول کے دیکھا تو اس کے در پانی بہت سارا نکل آیا تھا تو بس اب اس ٹیج پہ ہم نے اس کے اندر جائے نا وہ گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے سوکھا دھنیا یہ گھر کا پساوہ سوکھا دھنیا ذرا موٹا موٹا میں پیستی ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اگر ہم پہلے ڈال دیں گے گرم مسالہ اور دھنیا تو پھر اس کا اتنا اچھا فلیور نہیں آئے گا تو اس کی خوشبوز جائے نا وہ بڑی زبردست آتی رہتی ہے یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے اچھے دریقے سے مکس کیا نوارے جو ہے نا آگ کو تھوڑا تیز کر دیا تھا کہ جو اس کے اندر پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور اب یہ دیکھیں اس کو جو ہے نا وہ بلکل ہمارا یہ فلی کوک ہو گئی ہے وہ یہ دھنیا تھوڑا سا تھا دھنیا جو ہے نا وہ زیادہ سارا تھا لیکن اس میں سے جو زیادہ باقی سارا دھنیا ییلو ہوا تھا اور وہ چارہ گرمی کی وجہ سے نا بہت ہی مریل سا تھا تو میں نے پھر بس یہ تھوڑا سا جو صاف صاف کریا تھا نا وہ میں نے اس کے لئے پال دیا تو یہ بن گی جو میری ہنڈیا تو بس ایسے ہی جب میرا دل کیا کرے گا تو میں اپنا ولوگ لے کے آپ کے ساتھ میں آ جائے کروں گی اور آئی ہوگ کہ آپ کو جائے نا وہ پسند آیا ہوگا آج کا ولوگ آج میں نے ذرا پانڈے اپنے نکالنے ہیں صحیح والے ورنہ میں کہتی ہوں کہ جو ہوں جیسے گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں بس اسی کے ساتھ ویڈیو بنا ہوں لیکن نہیں پائے گی عشتہ دار تک کسی صورت جین نہیں دل دے عشتہ دارہ نے بہت جڑان دو ہی کیتا ہے کہنے دے کہ چنگے چنگے پانڈے استعمال کر رہا کروں گا چلے جی ولوگ کا کرتے ہیں اینڈ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ